بسم اللہ الرحمن الرحیم اشارہ کے ہوتے تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ پورا کریں گے تو بہرحال سر پر دوڑ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ ڈیٹھ سال کا فاصلہ یہ دو تین مہینے میں تحقہ لیں جس طریقے سے ان کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں جس طریقے سے یہ سپرنٹ لگائے ہوئے ہیں حکومت میں آنے کے بعد ایسی ارسے لوگوں کے نام نکالے جا رہے ہیں سنتیس روکنی کابینہ بنائی گئی ہے اس میں سے چھبیس حضرہ وہ زمانتوں پر رہا ختم ہو سکتی تھی شہباز شریف سمیت شہباز شریف بھی ابوری زمانت پر ہیں ان کی زمانت اب بھی کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے لیکن یہ پاکستان ہے اس میں ایسا ہوگا نہیں اور یہ پاکستان ہے جس میں کبھی بھی کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے شہباز شریف صاحب ڈیڑھ سال کی پلانے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ ڈیڑھ مینہ چلیں یا دو مینے چلیں اور اس کے ساتھ ہی انتقامی کاروائیاں وہ بھی شروع ہو گئی ہیں عمران خان کو ڈیمج کرنے کے لیے پی ٹی آئی کی شورت کو نقصان پہنچانے کے لیے اس حکومت کی طرف سے کوئی دقیقہ فروغزاشت نہیں کیا جا رہا کوئی قصر نہیں چھوڑی جا رہی میڈیا کو آپ دیکھ لیں میڈیا آسز اس حکومت کے موجودہ حکومت کے مارشل حکومت جس کو کہتے ہیں فالکی چھتری تلے یہ کام کر رہی ہے وہ بھی اس کے ساتھ اس وقت بھی کھڑا تھا جب یہ لوگ حکومت میں نہیں آئے تھے لیکن اب تو بالکل اس کے ساتھ شانے سے شانہ ملا کر کھڑا ہو گیا ہے کندے سے کندہ ملا کر کھڑا ہو گیا ہے آپ اخبارات کو دیکھ لیں یہ میرے سامنے کے اخبارات ہیں اس کے راوہ بھی جتنے بھی اخبارات ہیں اس میں آپ کو عمران خان کی خبر ڈھونڈنے سے ملیں گی پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ عمران خان وزیراعظم کی لیڈ لگی ہوئی ہے تو شہباز شریف کی سپر لیڈ اگر نہیں لگی تو لیڈ کے نیچے بہت بڑی خبر لگی ہوئی ہوتی تھی اپوزشن کے حوالے سے یہی رویہ تھا ہمارے چینلز کا بھی اور اخبارات کا بھی لیکن آج عمران خان کا اور ان کی پارٹی کا یوں سامنے لیجئے کہ بلیک آٹ کر دیا گیا ہے میڈیا میں بھی الیکٹرانک میڈیا میں بھی اور پرنٹ میڈیا میں بھی جیسا کہ ہم نے کہا کہ اخبارات کو آپ دیکھ لیں کہ چھوٹی سی خبر عمران خان کے حوالے سے لگا دی جاتی ہے یا پی ٹی آئی کے حوالے سے لگا دی جاتی ہے تو کسی بھی سیاسی پارٹی کے لیے میڈیا کا ہونا انتہائی ضروری ہے لیکن جب میڈیا پر بلیک آٹ کر دیا جائے گا تو ایسی سیاسی پارٹیاں اپنا نکتہ نظر عوام کے سامنے پیش نہیں کر سکتے ہیں لیکن عمران خان کی طرف سے ایک توڑ نکالیا گیا ہے سوشل میڈیا کو بڑے زبردست طریقے سے استعمال کیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے عمران خان کی طرف سے ٹویٹر پر سپیس استعمال کی گئی ان کی تقریف یا لوگوں کے سوالات کے وہ جو جواب آتے رہے تھے وہ ٹویٹر پر دکھایا گیا فیس بک پر دکھایا گیا یوٹیوب پر دکھایا گیا اور اب تک اطلاعات کے اطلاعات کے مطابق براہ راست دیکھنے والوں کی تعداد دس لاکھ سے زیادہ تھی اور اس کے بعد لوگوں نے جو ریکارڈنگ دیکھی وہ ہو سکتا ہے کہ ملیند میں اب تک پہنچ گئی ہو اگر ہم میڈیا کی بات کریں الیکٹرانک میڈیا کی بات کریں تو صرف ایک چینل اس کو دکھا رہا تھا وہ بول چینل تھا جیسے نے سارا کچھ براہ راز دکھایا تھا باقی کسی چینل کی طرف سے عمران خان کی یہ کبرج نہیں کی گئی لیکن فیس بک کے اوپر سوشل میڈیا کی اوپر جیسے کہ ہم نے کہا دس لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اس کو دس لاکھ تو ڈیوائسز استعمال ہوئے ہیں اس میں آپ سمجھ لی گئے کہ کمپیوٹر ہوں گے اور موبائل ہوں گے اور ایک ایک موبائل یا ایک ایک کمپیوٹر پر ہو سکتا ہے کہ ایک سے زیادہ لوگ بیٹھے ہوں دو سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عمران خان کی بات کتنے لوگوں تک پہنچی ہے اور پھر آج عمران خان لاہور میں جلسہ کر رہے ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے آپ براہ وراث تقریر نہ کریں یہ ڈی سی کی طرف سے عمران خان کو وارنے دی گئی ہے لیکن عمران خان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے وہ لاہور والے منارے پاکستان کے جلسے میں ضرور رائیں گے اور خطاب ضرور کریں گے اور اس کے ساتھ ہی جیس طرح سے کراچی میں لوگ گئے تھے پشاور میں لوگ گئے تھے جوگ در جوگ ایک روز پہلے ہی لوگ منارے پاکستان میں جانا شروع ہو گئے ہیں تو امید کی جا سکتی ہے کہ یہ جلسہ بھی باقی جلسوں کی طرف بھرپور ہوگا یہ عمران خان کی طرف سے جو تین جلسوں کی سیریز کا اعلان کیا گیا تھا پشاور کا جلسہ کراچی کا جلسہ اور اس کے بعد پھر لاہور کا جلسہ اس کے بعد عمران خان کرنایا ہے عمل کیا ہوگا ہو سکتا ہے کہ عمران خان اس کے بعد دھرنوں کا اعلان کر دیں لانگ مارچ کا اعلان کر دیں اور شہروں شہروں کو بند کرنے کی بھی ان کی حکمت عملی ہو سکتی ہے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا اعلان کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی عمران خان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ آج کے بعد یعنی آج راتکون کا جلسہ ہو جائے گا اور اس کے بعد وہ عالمی میڈیا سے بھی بات کرنا شروع کر دیں گے ابھی تک عمران خان جب سے وزارت زمہ سے گئے ہیں انہوں نے آرمی میڈیا کے ساتھ کوئی انٹریکشن نہیں کیا اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ بین علاقوائی میڈیا کے ساتھ وہ کیا بات کرتے ہیں تو باقی عمران خان ادلیہ کے حوالے سے اور پاک فوج کے حوالے سے انتہائی زیادہ محتاط رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ مجھ سے زیادہ ہمارے ملک کو ہمارے وطن کو پاک فوج کی ضرورت ہے پاک فوج کو کسی بھی طور پر کسی بھی طرف سے کمزور نہیں کیا جانا چاہیے اس کو جس طرح سے یہ مضبوط ہے اس کو مزید مضبوط کیا جائے یہ عمران خان کا کہنا تھا اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ پاک فوجی ہے اگر پاک فوج نہ ہوتی تو ہمارے ملک کے تین ککڑے ہو چکے ہوتے عمران خان کی طرف سے پاک فوج کے حوالے سے یہ کہنا ہے ان کی آلہ ظرفی ہے اور ان کی طرف سے یہ بڑا پن ہے پاک فوج کے حوالے سے آپ دیکھنے کے مینواز شریف صاحب کیا کہتے رہے پیپلز پارٹی کیا کہتے رہے عدلیہ کے حوالے سے یہ لوگ کیا کہتے رہے اور پاک فوج کے حوالے سے یہ لوگ کیا کہتے رہے تو میں یہاں پہ یہ بات بھی آپ کو کہتا ہوں کہ یہ وہی پاک فوج ہے جس کو آج کی جو اپوزیشن ہے وہ کانٹے کی طرح چھپتی تھی اور ان کو اقدار کے نزدیک نہیں آنے دیتے تھے پھر تھوڑی سی جنرل باجوہ صاحب کے درمیان اور عمران خان کے درمیان دو آداروں کے درمیان قتل نہیں حکومت اور پاک فوج کے درمیان نہیں صرف عمران خان وزیر آزم اور جنرل کمر جعوید باجوہ کے درمیان تھوڑی سی میسل انڈرسٹینگ ہوئی اور جنرل باجوہ نے پھر کھایا پلٹ کر رکھ دی سب کو تنپٹ کر کے رکھ دیا اور وہ اپوزیشن جس کو وہ دیکھنا نہیں چاہتے تھے وہ اپوزیشن جو جنرل باجوہ کو گالیاں نکالتی تھی دھمکیاں دیتی تھی کسی بھی ہر تک پہنچانے کی بات کر رہی تھی دیکھ لیں گے جواب دینا پڑے گا یہ سارا کوئی جنرل باجوہ سے اپوزیشن کی طرف سے کہا جا رہا تھا اور پھر وہی اپوزیشن جنرل باجوہ کیا کہ گودھ میں بیٹھ گئی اور جنرل باجوہ نے بھی اس کو اڈاپٹ کر لیا وہ اس کو اپنا متبنہ بنا لیا یہ پاکستان ہے یہ پاکستان کی سیاست ہے عمران خان سے پوچھا گیا کہ ادارے آپ کے خلاف ہیں تو آپ کس طرح سے الیکشن جیت سکیں گے تو عمران خان کی طرف سے کہا گیا کہ اداروں میں بیٹھے ہوئے ایک دو لوگوں سے غلطی ہو سکتی ہے پورے کے پورے ادارے غلط نہیں ہو سکتے تو اس سوالے سے عمران خان کو امید ہے کہ کل حالات بہتر ہو سکتے ہیں یہی جنرل باجوہ صاحب جنہوں کو اپوزیشن کیا کچھ نہیں کہہ رہی تھی اور ان کے درمیان بہت بڑی خلی تھی وہ پر ہو گئی وہ دور ہو گئی اس طرح سے کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے کل عمران خان اور جنرل باجوہ پھر ایک پیچ پر آ جائے اور پھر جس طرح سے آج اپوزیشن کی طرف سے جشن منایا جا رہا ہے تو کل یہی لوگ آپ کو روتیر نظر آئیں ہم نے بات کر لی کہ آج منارے پاکستان پر بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی لاہور میں ایک اور بھی تقریب ہو رہی ہے وہ ہے شوکت خانم کی فانڈ ریزنگ تقریب یہ کئی سال سے دو اٹھائی دھیانیوں سے ہر سال رمضان المبارک میں دو دفع ہوتی ہے لیکن کرونا کے باعث یہ دو سال سے نہیں ہو رہی تھی اور میں تقریباً دس بارہ سال سے اس تقریب کو ہر سال اٹینڈ کر رہا ہوں تو دو تین سال کبر جب تقریب ہوئی تھی تو اس کا ایک ٹارگٹ رکھا جاتا ہے فانڈ ریزنگ میں وہ عمومن دس سے بارہ کروڑ روپے ہوتا ہے تو دو تین سال قبل کی بات ہے کہ جب سات کروڑ روپے ہو گیا ابھی تک لوگ پیسے دے رہے تھے ایک اعلان کیا گیا سٹیج سے کہ سات کروڑ روپے ہو گیا ہے تو بارہ کروڑ تک پہنچنے کے لیے کوشش ہو رہی ہے لیکن علیم خان صاحب کی طرح سے کہا گیا ہے کہ سات سے لے کر بارہ کروڑ تک جتنی باقی رقم ہے وہ میں چیک کی صورت میں ادا کر دیتا ہوں اور علیم خان کی طرف سے فوری طور پر وہی اتنے کروڑ روپے کا چیک کار کر دے دیا گیا جس سے وہ پوری رقم بارہ کروڑ روپے ہو گئی تو عمران خان کے چاہنے والے کس طرح سے ان کو چاہتے تھے ٹوٹ کر چاہتے تھے اور پھر جب ان کی دنپار پاؤں پڑا تو وہ بھی عمران خان کو چھوڑ کر چلے گئے لیکن سارے کے سارے لوگ علیم خان نہیں ہیں جہانگیر ترین نہیں ہیں بعض امیر لوگ بھی ہیں جو پہلے دن عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے اور اب بھی کھڑے ہوئے ہیں تو آج انشاءاللہ ہم رات کو شوقت خانم کی فنڈریزن کی تقریر وہ اس کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے چھوٹا سا بھی علاقہ بنائیں گے اور جو کچھ منارہ پاکستان کے جلسے میں ہوگا وہ بھی آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ